ارمان آفیس سے گھر آ کر اپنی ماں کو نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا بہتو بیچاری کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی مگر ارمان کو تو ماں کے پاس رکھنے کی تو چھوڑو ان کو دیکھنے تک کی فرصت نہیں تھی لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا وہ پہلے ہی ارمان کیلئے پریشان تھی انہوں نے ڈرتے ڈرتے اپنی بہو سے پوچھا تھا کہ ارمان ابھی تک کیوں نہیں آیا ہے بہو بھی ان پر چیک کر چڑ گئی کوئی کام ہوگا تب ہی تو لیٹ ہو گئے ہیں اب ہر کوئی آپ کے جیسا نٹھلا تو نہیں ہے اس کا جواب سن کر سلمہ بیگم یعنی ارمان کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور خاموش ہو کر بیٹھ گئی پہلے تو صرف بہو کا برطاو ہی خراب تھا لیکن اب بیٹا بھی ان سے سیدھے مو بات نہیں کرتا تھا جب ارمان آ گیا تو روز کی طرح وہ کچن میں چلی گئی اور اس کے لیے ادرک والی چائے بنانے لگی چائے بنا کر وہ خود ہی اس کے کمرے میں دینے چلی گئیں اس پر ارمان ان پر ہی چلانے لگا کہ کون کہتا ہے آپ سے کہ آپ میرے کام کریں آخر روبینہ کر تو دیتی ہے میرے سارے کام سلمہ بیگم کہنے لگی میں تو تمہارے لیے چائے لائی تھی اچھا رکھ دیجئے ٹیبل پر اور جائیے اپنے بیٹے کے موں سے ایسی باتیں سن کر ان کی آنکھیں بھرائیں تب ہی روبینہ نے اپنے پتی کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا جان تمہیں تو گرمہ گرم چائے نصیب ہو گئی تھک کر تو میں بھی آئی ہوں مگر مجھے تمہاری ماں نے چائے تو چائے پانی کو بھی نہیں پوچھا تب ہی کمرے سے باہر نکلتی ہوئی ماں کو ارمان نے آواز دی ماں روبینہ بھی کتنی تھکی ہوئی ہے جائیے ایک کپ چائے اس کے لیے بھی بنا کر لے آئیے اور پھر آ کر اس کا سر بھی دبا دیجئے تب ہی اچانک سے گال پر پڑے چٹاک کی آواز سے دونوں بہو بیٹوں کے پیروتل زمین کھسک گئی ماں آپ کی ہمت کیسے ہوئی ہمیں تھپڑ مارنے کی اتنے میں ایک زوردار تماشا ارمان کے گال پر بھی پڑا بس بہت ہوا تم لوگوں کا شرم نہیں آتی اپنی ماں کی بیزتی کرتے ہوئے اور ایک کم سے کم عمر کا لحاظ تو کر لیتے تب ہی ربینہ بھڑکتے ہوئے بولی اپنی حد میں رہیے ساسوما اسٹوپیڈ وومن ربینہ کا اتنا بولنا تھا کہ ایک اور تھپڑ انہوں نے اپنی بہو کے گال پر جڑ دیا اچھی طرح جانتی ہوں میں تمہیں تم نہایت بتتمیز اور بتچلن عورت ہو سلمہ بیگم اپنی بہو کے اوپر دھاڑی لیکن آج سلمہ بیگم نے ان دونوں کی غلط فہمی دور کر دی تھی پھر سلمہ بیگم بولی تم بھول رہی ہو ربینہ میں اس گھر کی مالکین اور تمہاری ساس ہوں اور بیٹا تم وہ تو بہو ہے لیکن کیا تم اتنا بھول گئے ہو کہ تمہاری ایک ماں بھی ہے تم لوگ اپنے کو پڑھے لکے کہتے ہو اگر پڑھ لکھ کر انسان تمہارے جیسا بنتا ہے اور بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا برطاو کرتا ہے تو غلط ہے نالت ہے ایسی پڑھائی پر اور ایسے پڑھے لکے بچوں پر اس سے تو وہی انپڑھ بچے اچھے ہیں سلمہ بیگم کے موں میں جتنا آتا تھا وہ دونوں کو سناتی گئیں اب دونوں کی ہمت نہیں تھی کہ آگے سے کچھ بول سکے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس ٹائم سلمہ بیگم کے آگے کچھ بولنا خطرے سے خالی نہیں تھا ان کا یہ روپ دیکھ کر دونوں سناٹے میں کھڑے رہ گئے تھے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اکیلی ماں اتنا سہاز دکھا سکتی ہے اتنا کہہ کر سلمہ جی کمرے سے بہار نکل گئیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں سلمہ بیگم جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی نہ جانے کس کس طرح سے اپنے بلبوتے پر اپنے بیٹے کو پالا پوسا اور پڑا لکھا اس خابل بنایا کہ وہ کسی اچھی پوسٹ پر کام کر سکے اور اس کی شادی کر کے سوچا تھا کہ بہو آئے گی تو اتنے سالوں سے جو اکیلہ پن اور درد و سہتی رہی ہیں دے ختم ہو جائے گا لیکن یہاں تو سب کچھ الٹا ہی ہو گیا دھیرے دھیرے بیٹے بہو نے ان کی ایسی حالت کرنی شروع کر دی تھی یہاں تک کی نہانے دھونے اور کھانے پینے پر بھی پابندی لگا دی دراصل دو مہینے پہلے کی بات ہے سلمہ جی کی بہو روبی نئی اپنے گھر میں کٹی پارٹی رکھی تھی سلمہ جی اپنے گھر کے باہر ایک چھوٹی سے کوٹھی میں لیٹی ہوئی تھی آرام کر رہی تھی کوٹھی میں نیچے لگے بستر پر ویلیوٹی تھی کہ اندر دو آدمی آتے ہیں اور ٹیبل پر چڑھ کر ٹیوب لائٹ کھولنے لگتے ہیں سلمہ جی ہڑ بڑا کر بیٹھتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے تو ان دونوں آدمیوں نے کہا ماں جی ہمیں اس کمرے کا ٹیوب لائٹ کھولنے کے لیے بھیجا گیا ہے اتنے میں روبینا بھی اس کمرے میں آ پہنچی اور کہتی ہے ارے جلدی کھولو ٹیوب لائٹ باہر کے کمرے میں بھی تو لگانی ہے تھوڑی ہی دیر میں مہمان بھی آنے لگیں گے سلمہ جی نے اپنی بہو سے کہا بہو یہ لائٹ کھلوا کر کہاں لے جا رہی ہو اور پھر یہاں بینہ لائٹ کے میں کیسے رہوں گی ابھی تھوڑی ہی دیر میں رات ہو جائے گی اور اندھیرے میں میں کچھ نہیں دکھائے دے گا کم سے کم کمرے میں ایک لائٹ تو رہنے دو پہلے سے ہی میرا پلنگ چھین کر پھر اتنی گرمی میں پنکھا بھی نکلوا دیا اور اب یہ لائٹ بھی لے جا رہی ہو تو میں کیسے اندھیرے میں سو پاؤں گی اس پر ربینہ نے گصے میں جواب دیا بڑیہ تجھے یہ چھت اور تین وقت کا کھانا بیٹھے بٹھائے ملتا ہے اس کے لیے میرا شکر منع بستر اور لائٹ پنکھا چاہیے مہارانی کو پتہ بھی ہے کتنا مہنگا بھی لاتا ہے تمہیں کیا پتہ ہوگا دن بھر پڑے رہنا اور چرتے رہنے کے علاوہ اور کام ہی کیا کرتی ہو تم سلمہ جی کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں کر پائیں اور پھر بہو ٹیوب لائٹ لے کر وہاں سے چلتی بنی اور سلمہ جی اندھیرے میں ہی پڑی رہ گئی بہو نیکٹی پارٹی کے لیے پورے گھر کو سجایا تھا گھر کے ہر کونے میں رنگ بھی رنگی روشنی لگی تھی لیکن ان کے خود کے کمرے میں ایک چھوٹی سلائٹ بھی ہٹا دی گئی تھی روبینہ نے ایک کک کو بھی بلایا تھا جس سے روبینہ بحث کرتے ہوئے کہہ رہی تھی میں نے تم سے کہا تھا تم دو لوگ آنا پھر تم اکیلے کیوں آئی ہو کک نے اپنے ہیلپر کی کچھ مجبوری بتائی تو اس پر بھی روبینہ بھڑکنے لگی کہنے لگی کہ تمہیں تو پتا ہے نا کہ مجھے ہر چیز پر فیکٹ چاہیے اگر تمہارا یہی حال رہا تو اگلی بار میں تمہیں نہیں بلاؤں گی بلکہ دوسرے لوگوں سے بھی کہہ دوں گی کہ یہ بالکل اچھا کھانا نہیں بناتی کک بولی میڈم جی میں اچھا کھانا بناوں گی میری روزی روٹی کا سوال ہے آپ ایسا مت کرنا بس مجھے ایک اور ہیلپر کی ضرورت ہے تب ہی روبینہ کے دماغ میں خیال آیا اس نے کہا کہ میں یہ تمہیں ایک عورت دیتی ہوں وہ تمہاری کام میں مدد کر دے گی تب ہی اس نے سلمہ جی کو بلایا اور اس کو کک کے حوالے کر دیا کہ تمہیں جو کام کرانا ہے ان سے کراؤ کک سوچنے لگی ارے میڈم یہ تو بہت بزرگ ہیں یہ اتنے بڑے بڑے پتیلے کیسے دھو پائیں گی کپ کپ آتے ہاتھوں سے یہ سبزی کیسے کھاٹیں گی اتنے میں روبینہ بولی تمہیں اس کی چندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تم اپنا کام کرو اور اس سے اس کا کام کراؤ یہ کہہ کر روبینہ تو وہاں سے چلی گئی ادھر کک نے سلمہ بیگم کو دیکھا اور بولی اممہ تم یہاں بیٹھ کر یہ ساری گاجر کٹ دو وہاں سبزیوں کے ڈھیر پڑے ہیں جسے دیکھ کر کک سلمہ جی سے پوچھتی ہے کٹ لوگی نا اممہ اتنی سبزیاں اچھا بتاؤ اممہ گھر میں اور کوئی نہیں ہے کیا جو اس عمر میں یہ کام کرنے آئی ہو کوئی بڑی مجبوری ہوگی جو تمہیں اس عمر میں کام کرنا پڑ رہا ہے تب ہی سلمہ بیگم نے کہا کیا کروں بیٹا جب قسمت ہی خراب ہو تو عمر کو ہی ہار ماننی پڑتی ہے مجھے جو یہاں چھوڑ کر گئی ہے ابھی وہ میری بہو ہے سلمہ بیگم کا اتنا کہتے ہی کک کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں یہ تمہاری بہو ہے اس گھر کی مالکن ہو کر تم یہاں کی نوکرانی بن رہی ہو بیٹا کہاں کی مالکن میں ایک بڑیہ جس پر اس کی بہو بیٹے احسان کر رہے ہیں دو وقت کی روٹی دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کر دیتے ہیں ماتہ پتہ اپنے بچوں کو بڑھا پر کی لاتھی سمجھتے ہیں پر یہ کوئی نہیں جان سکتا کیوے لاتھی آپ کا سہارا بنے گی جا آپ کے اوپر پڑے گی کک سلمہ بیگم کی باتوں کو بڑی دھیان سے سن رہی تھی تب ہی سلمہ بیگم نے کہا چلو بتاؤ اب مجھے کیا کرنا ہے کیونکہ اگر میں صحیح سے کام نہیں کروں گی تو مجھے تو کھانا بھی ملنا بند ہو جائے گا تب ہی ربینہ وہاں آئی اور آ کر سلمہ بیگم سے کہنے لگی سن بڑیا تجھے باہر نہیں آنا ہے میں نے تمام مہمانوں سے کہہ دیا ہے کہ میری ساس اپنے رشتداروں میں گھومنے گئی ہے اس لئے غلطی سے بھی باہر نکل کر مت آنا پورا دن رسوئی میں بیٹھے بیٹھے سلمہ جی کی تو حالت خراب ہو گئی تھی کک تو پھر بھی باہر پنکھے کے نیچے بیٹھ کر سستا کر آ گئی تھی پر سلمہ جی کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی سلمہ بیگم کو بھوک لگ رہی تھی اور صبح سے کھانے کے بیچ میں بیٹھ کر وہ ایک نوالہ کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اگر سلمہ کو کھاتے ہوئے ان کی بہو نے دیکھ لیا تب تو وہ ان کا کھانا پینا ہی بند کر دے گی پھر کچھ کہنے لگی کہ میڈم صاحب ان چاہیے برطن دھونے کے لیے پارٹی ختم ہو چکی تھی اب پارٹی کے جھوٹے برطن دھونے کا ٹائم تھا روبینا نے کہا یہ اپنے پیسے پکڑو اور چلتی بنو بچے ہوئے برطن یہ بڑھیا دھو دے گی یہ سن کر کک کو بعد میں ترس آیا وہ کہنے لگی کہ یہ اتنے سارے برطن بھلا کیسے دھو پائیں گی پارٹی میں جہاں اتنے پیسے خرچ کی ہیں وہاں تھوڑے اور خرچ کر دو تو کیا ہو جائے گا اتنا بولتے ہی روبینا اس پر دہاڑی ہے کہ تمہیں اس بڑھیا سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے تمہیں اپنے کام کے پیسے مل گئے ہیں اب تم یہاں سے اپنا راستہ ناپو سلمہ بیگم کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی لیکن روبینا نے کہا کہ پہلے برطن دھو اس کے بعد تمہیں کھانا ملے گا انہوں نے سارے برطن دھوئے اس کے بعد بھی ان کے حصے میں دال اور تھوڑے سے چاول آئے وہ سوچنے لگیں کہ آخر میں نے اپنی زندگی میں ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے سو طرح کے کھانے بنائے گئے پر ملا کیا دال چاول اب اسے ہی کھا کر بھوک کو مٹانا پڑے گا ایک دن انہیں راستے میں وہکک ملی اور وہ بولی اما اس دن تمہاری رسوئی کو دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی تم کتنا اچھا کھانا بناتی ہو تمہارے بنے گاجر کے حلوے کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا اس لئے تمہارے لئے ایک اچھی خبر لائی ہوں یہاں ایک بڑے سیڑ جی کے یہاں ان کی شادی کی پچاسویں سال گرا ہے اس دن جیسا حلوہ اگر تم اس دن بنا دینا یقین مانو تمہاری زندگی ہی بدل جائے گی کک کی بات سن کر سلمہ جی نے کہا پر میں یہاں سے کہیں نہیں نکل سکتی تو وہاں کیسے جاؤں گی اور بیٹے بہو کی غلامی کی زندگی سے پریشان ہوں اگر انہوں نے میرے کام کا پتہ چل گیا تو مجھے گھر اور باہر دونوں کاموں کو کروا کروا کر پیز ڈالیں گے نہیں بابا تم یہ رہنے دو میرے لئے اتنا سوچا اس کے لئے بہت بہت شکریہ پھر مجھے اپنا ہنر کہیں نہیں دکھانا سلمہ جی کی بات سن کر کک نے کہا تم یہاں سے کوئی اور بہانہ بنا کر نکلنا اما تم اپنے بیٹے بہو کی غلامی کیوں کرتی ہو جب تمہارے پاس اچھی خاصی کمائی ہوگی اور وہے بھی اچھی خاصی نوکری ہوگی تو پھر تمہیں کسی کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی ذرا سوچ لو یہ لو میرا نمبر اگر کرنے کا من کرے تو بس اس نمبر کو ملا دینا ایک بات یاد رکھنا پھر سلمہ جی سوچنے لگی انہوں نے کہا لیکن حلوہ بنانے میں ٹائم لگتا ہے ہمیں چار پانچ گھنٹے کی ضرورت تو پڑے گی ایسے میں اتنی ٹائم باہر کیسے رہ پاؤں گی کک نے کہا کہ کون سا تمہاری بہو ہر وقت تمہیں یہاں دیکھنے آ رہی ہے تم ڈاکٹر کے یا کسی اور جگہ جانے کے بہانہ بنا کر بہار نکل جانا اور پھر چار بانچ گھنٹے میں اپنا کام نپٹا کر آ جانا حلوے کی تیاری میں کروا کر رکھوں گی بس تمہارا کام صرف جا کر پکانا رہے گا یہ کوئی چھوٹا موٹا سیٹھ نہیں ہے یہ کہہ کر کک وہاں سے چلی گئی سلمہ جی ڈاکٹر کے پاس جانے کے بہانہ بنا کر اس کک کو فون کر کے کام کے لیے ہاں کر دی اس سیٹھ کے وہاں حلوہ بنانے کے بعد سلمہ جی اتنی زیادہ مشہور ہو گئی کہ انہیں کئی لوگوں نے اپنے یہاں حلوہ بنانے کا آرڈر دیا وہ زیادہ تر اسی طرح ڈاکٹر کے جانے کا بہانہ کر کے گھر سے نکلتی اس پر روبینہ کو شک ہوا پر اس نے سوچا چلو گھر کے کام کر کے ہی تو جاتی ہیں جائے جہاں بھی جانا ہے اس نے تو کبھی یہ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس بڑیا کو وہ پرانے سامان کی طرح استعمال کر رہی ہے وہ اتنا کچھ کر سکتی ہے اسی طرح کچھ مہینے بیتے اور سلمہ بیگم اتنی مشہور ہوتی چلی گئی ایک دن ارمان گھر جا کر روبینہ سے کہتا ہے سنو بزنس میں بڑا گھاٹا ہو رہا ہے ایسا ہی چلتا رہا تو مجھے ڈر ہے جلدی یہ گھر بیچنا پڑے گا پر یہ گھر بیچ کر ہم جائیں گے کہاں روبینہ نے پوچھا ایک قرائے کا مکان دیکھ رکھا ہے میں اس بڑیا کو آشرم میں چھوڑا ہوں گا اور ہم ایک ساتھ اس قرائے کے مکان میں رہیں گے اس طرح ہم دونوں اپنا خرچہ چلا لیں گے اس بڑیا کو بوجھ کون اٹھائے گا ارمان نے یہ ساری باتیں اپنی بیوی سے کہیں پھر ایک دن صبح صبح سلمہ جی سے بولا چلو ماں تمہیں برداشم میں چھوڑ دیتا ہوں اب یہ گھر میں کسی کو بیچ دیا ہے تو اس لئے ہم جا رہے ہیں قرائے کے گھر میں اور تمہارا بوجھ میں اور نہیں اٹھا سکتا آج تمہاری وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے منوس ہو تم ہمیشہ میری برکت تمہاری وجہ سے نہیں ہو پائی اپنے بیٹے کی یہ باتیں سن کر آنکھوں میں آنسو لے سلمہ جی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تم جیسا چاہو ویسا کر سکتے ہو اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر بولا بیٹا بس دس دن کی محلت اور دے دو میں اپنے رہنے کا انتظام خود کر لوں گی اور خود چلی جاؤں گی یہاں سے بیٹے نے سوچا چلو ٹھیک ہے خود ہی چلی جائیں گی تو کوئی مجھ پر انگلی بھی نہیں اٹھائے گا سلمہ جی ایسے ہی چھپتے چھپاتے لوگوں کے بلانے پر کھانا بنانے کیلئے جاتی تھی جہاں سے انہیں اچھی خاصی تنخواہ بھی ملنے لگی تھی آدم ملنے لگے اسی طرح چھپتے چھپاتے سلمہ بیگم کا کام چلتا رہا بیٹا بہو سوچتے تھے چلو ہم سے تو پیچھا چھوٹا چلو ہمارا بھی پیچھا چھوٹا اس بڑھیا سے ایک دن سلمہ کو اس نے کھک نے بتایا کہ امہ اپنے دیش میں بہت بڑا آئیجن ہوگا دیش و دیش کے لوگ وہاں پر اپنے اپنے طریقے کا تریڈیشنل کھانا بنائیں گے اور جن کا کھانا سب سے اچھا ہوگا وہ بہت زیادہ پسند کیا جائے گا اسے دو کروڑ کا انعام بھی ملے گا یہ سنتے ہی سلمہ جی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی انہوں نے کھک سے کہا میں ضرور حصہ لوں گی دو دن بعد آئیجن تھا سب ہی لوگ الگ الگ طرح کے وینجن بنا رہے تھے سلمہ جی نے اس میں دال باتی چورما بنانے لگی کچھ وقت بعد لگ بھگ جب سارا کھانا تیار ہو گیا تو انہوں نے ایک برطن میں گوبر کے بنے ہوئے پلے جلا کر بلکل ٹریڈیشنل طریقے سے باتیوں کو سیکھنا شروع کر دیا دال باتی کی سگند پورے کچھن میں پھیل رہی تھی کچھ وقت کے بعد بڑے بڑے لوگوں نے کھانا ٹیسٹ کرنا شروع کیا تو پہلے تو سلمہ جی کے کھانے کی طرف کسی نے جا کر بھی نہیں دیکھا لیکن کچھ ہی دیر میں کچھ ایسا ہوا جس کے کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی لوگوں کی ساری بھیر سلمہ جی کے کھانے پر ٹوٹ پڑی لوگوں کو ان کا دال باتی چورما اتنا پسند آیا کہ لوگ انگلیاں چاٹتے رہ گئے یہ دیکھ کر سلمہ جی کی آنکھیں بھر آئیں اس سٹیج پر انہیں دو کروڑ کوئی انعام کی راشی دی گئی تو پورا ہال تالیوں سے گونج رہا تھا دوستو کہتے ہیں نا کہ قسمت بدلتے دیر نہیں لگتی آج سلمہ جی کی قسمت بھی بلندیوں کو چھونے کو تیار تھی آج بھی سلمہ جی روز کی طرح اپنے بیٹے کو چائے دینے گئی تھی جب بیٹا بہو روز کی طرح ان سے بدتمیزی کرنے لگے اور انہوں نے بیٹے بہو کو ان کی اوقات یاد دلا دی تھی اور ساتھ بیٹے بہو کو گھر سے نکال دیا اور اپنے گھر کو بکنے سے بھی بچا لیا بیٹے بہو کو جب اپنی ماں کی سچائی معلوم ہوئی تو وہ معافیاں مانگنے لگے لیکن سلمہ بیگم نے انہیں معاف نہیں کیا سلمہ بیگم اکیلی تھی انہوں نے اپنے ہی گھر کو ایک وردہ شم بنا دیا تاکہ ان کے جیسے سب ہی بزرگ ان کے گھر میں آ کر چین سکون سے اپنی بچی ہوئی زندگی گزار سکیں ان سب ہی کا کھانا بنانے کیلئے انہوں نے اسی ککہ سہرہ لیا جس نے انہیں آج اس آسمان کی اچائیوں تک پہنچایا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ساتھ ہی میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا ایسی ہی اچھی اچھی کہانیوں کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے گوڈ بائی ٹیک کیئر اور ٹینکس پر واشنگ